السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ رب زلجلال نے ہمارے لئے یہ زندگی عطا فرمایا ہے اس زندگی کا پہلا عمل ایمان ہے اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو آخرت میں ہمارے لئے کامیابی ہے ایمان لانے کے بعد کچھ فرائض آئید ہوتے ہیں اس میں نماز ہے روزہ ہے زکاة اگر اللہ نے مال دیا ہو اور ایسے ہی اگر اللہ نے مال دیا ہو اور اس کے شرائط پورے ہوتے ہوں تو حج یہ عبادت بھی فرض ہو جاتی ہے تو حج یہ ایک ایسا عمل ہے جو عاشقانہ عمل ہے ایک تو اپنا مال بندہ خرچ کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ اس لیے کہ جہاں وہ بستا ہے اس جگہ سے اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کا دل وہاں لگا رہتا ہے اس کے باوجود وہ حج جیسے سفر پہ نکلتا ہے اپنے اندر ایک عاشقانہ ایک محبتانہ جذبہ رکھ کر حج ادا کرنے کے لئے جاتا ہے اب یہ جو عبادت ہے یہ عبادت یہ کس طرح سے ادا ہونی چاہیے اس لیے میرے نبی سے بھی پوچھا گیا تھا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال افضلو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ ورسول اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے اور افضل عمل ہے قیلہ حضرات صحابہ نے پھر پوچھا سم مازا پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اگر دشمن کوئی حملہ کرتا ہے اور نیست و نابود کرتا ہے ظلم کرتا ہے تو اس کا جواب دینا یہ مطلب ہے پھر اس کے بعد حضرات صحابہ نے پوچھا قیلہ سم مازا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا حج مبرور وہ عمل یعنی حج مبرور حج مبرور یہ بہترین عامال میں سے ایک عمل ہے اگر ہم حج کے لئے جائیں وہی ہماری زبان گندی ہمارے زبان سے وہی گالیاں اور وہی گناہ کی باتیں وہی غیر غلط سوچ اب وہ ساری چیزیں بھر کے صرف سیر و تفریح کے لئے ہم وہاں کبھی عرفات میں کبھی مزدلفہ میں کبھی مینہ میں جائیں اور پھر آ کے یہاں ہم حاجی کا ٹیٹل لگا کے آ جائیں یہ حج نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا حج مبرور یعنی حج مبرور یہ عمل سب سے افضل ہے اب اسی کے سلسلے میں فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے بھی الحج اشحر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلو من خیر یعلم اللہ وتزودو فإن خیر الزاد تقوی و تقونی یا علی الالباب یہ جو آیت ہے ہم میں سے ہر ایک کو جو حج کے لئے جا رہے ہوں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہوں اس لئے کہ میرا رب وہ جانتا ہے کہ کب ہمارے لئے اللہ رب ذوالجلال وہاں کے لئے آنے کے لئے موقع فراہم کرے گا کوئی ہم میں سے نہیں جانتا اللہ بہتر جانتا ہے تو اس لئے ہم سمجھ کے رکھیں الحج و اشفر معلومات حج کے چند گنتی کے مہینے ہیں یہ نہیں ہے کہ اور مہینے میں ہم جائیں اور عرفات میں جا کے ہم دعا کریں یا اللہ میں یہاں آ گیا ہوں میری یہاں کی حاضری کو خبول کر لے اور میں سمجھ جاؤں کہ چلیے میرا حج ادا ہو گیا نہ نہ حج ادا ہونے کے لئے یہ نوزل حج کی تحاریخ عرفات کے حاضری یہ ضروری ہے اگر وہاں حاضری نہیں ہوئی ہم ادھر ادھر چکر لگاتے رہے ہم یوں سمجھ گئے ارے یہ اللہ کا گھر یہ برکتوں والا گھر ہے یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے یہاں یہ ایک یعنی یہ ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ایک لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے میں کہاں جاؤں عرفات کے میدان میں میں کیوں جاؤں مزلیفہ میں میں کیوں جاؤں مینہ میں نہیں 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 میں یہی رہوں گا اس لئے کہ یہاں بڑا ثواب ہے میرے نبی نے فرمایا اس کا حج ہی نہیں ہوگا حج پورا ہونے کے لئے یہاں حاضری ضروری ہے اس لئے ہم ایمان والے اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کے متبعین ہیں اتباع کرنے والے ہیں میرے رب نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ یہ ایک ہے اس پر ایمان لائے اب یہاں کوئی سوال و جواب نہیں ہے کہ ہم وہ ہم یہ یہ دلیل وہ دلیل اس لئے ایک بزرگ جب شیطان سے مناظرہ کر رہے تھے کہ اللہ یہ ایک ہے اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے آہاں جواب دیتے رہے مقالمہ ہوتا رہا لیکن اقیر میں آکے پھز گئے تو شیخ سامنے آکے گویا کہ یوں جواب دیا ارے یوں کہو کہ میں بغیر دلیل کہ میں رب کو مانتا ہوں میرے رب کی وحدانیت کو خبول کرتا ہوں جی ہاں ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ آسمانوں کا خالق و مالک ہے زمینوں کا خالق و مالک ہے ہواوں کا خالق و مالک ہے یہ انسانوں کا خالق و مالک ہے جن کا خالق و مالک ہے سب کا خالق مالک وہ ہے بغیر دلیل کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں ہم اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں یہ ایمان ہمارے دل میں راسق ہو جانا چاہیے اس میں کسی خسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے یہاں اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس لئے میں یہی رہ جاؤں گا میں کہیں یہی یہاں سے چھوڑ کے کئی نہیں جاؤں گا اللہ کے گھر سے چپکا رہوں گا یہاں میں دعائیں مانگتا رہوں گا میں عرفات میں نہیں جاؤں گا اس لئے کہ وہ تو میدان ہے وہاں جا کے مجھے کیا ملے گا اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت اسی سے ہمارے فرائض ادا ہوں گے اب یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم یہ جھکنے اٹھنے سے کیا فائدہ جی ہاں وضو جو کیا جاتا ہے اگر چہرے پہ گندگی لگی ہو ہاتھوں پہ گندگی لگی ہو پیروں پہ گندگی لگی ہو اسے دور کرنے کے لئے ہم یہ سوچتے ہیں لیکن نا نا نماز ادا کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ ہم وضو کریں گے ہوا قارج ہو گئی کہیں سے اب یہاں دھو رہے ہیں چہرہ دھو رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں پیر دھو رہے ہیں ارے بھئی یہ کیا خصہ ہے یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے میرے نبی نے یہ حکم دیا ہے یا ایواللزین آمنوا اذا خمتم الی الصلاة فاغسلوا اجوہکم وعیدیکم الی المرافق وامسہو بی رؤوسکم وارجو لکم الی القعبین ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں یہاں کوئی دلیل کہ اب یہاں نکلا یہاں وضو یہ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں ہے میرے رب نے میرے نبی کو قرآن میں یہ حکم دیا ہے ہم اس کی اطاعات کرنے والے ہیں تم کون ہوتے ہو ہم کو بہکانے والے شیطان مردود بن کے شیطان رجیم بن کے اس لیے کہ تم مردود بھی ہے تم رجیم بھی ہے اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ارے بھئی پہلے ہی سے چہرے پہ ذرا غرد و گبار ہے غبار ہے اب پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کا حکم ملا ہے کہ مٹی پہ دو ہاتھ مارو اور پھر ذرا جھٹک کے یہ مٹی چہرے پہ ملو تو تمہارا وضو ہو جائے گا تمہارا تیمم ہو جائے گا پہلے ہی سے غرد و گبار سفر میں ہے پانی کہیں سے نہیں اور پھر یہ مٹی پہ مار کے پھر پہ چہرے پہ ملنا یہ کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے تیمم تیمم کرو اور نماز ادا کرو یہی ایمان ہے ایمان باللہ و رسول اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا اگر یہ شیطان مردود کی شکل میں ایمان والوں کو بہکا کر غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہو تو یاد رکھیں یقین مانئے کہ یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں رچتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کچھ بھولے بھالے مسلمان آہا یہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے اگر ایمان چھن گیا ایمان ہم سے رخصت ہو گیا ہم سے زیادہ منحوز کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا اس لیے ایمان کی حفاظت کریں اللہ رب زلجلال نے فرمایا الحج اشحر معلومات حج کے لیے گنتی کے مہینے ہیں اسی میں جا کے آپ حج ادا کریں گے تو حج ادا ہوگا اور مہینوں میں جا کے ہم وہاں رہ جائیں عرفات میں مزدلفان میں منا میں ہمارا کوئی حج ادا نہیں ہوگا جی ہاں متعین ہے اس پر ہم جائیں گے حاضری دیں گے جب جا کر ہی حج ہوگا اب حج میں گئے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کن چیزوں پر عمل کرنے سے حج مبرور کی سعادت حاصل ہوگی اللہ رب زلجلال نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَسْ وَلَا فُسُخْ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ یہ ہے کہ جو جمع کی باتیں ہیں اگر جاہز بھی ہو وہ بھی حج کی حالت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ اور دنوں میں ہے لیکن یہاں احرام آپ نے بان لیا ہے اب آپ کے لئے اجازت نہیں ہے ہاں ان ساری چیزوں سے آپ کو بچ کر حج ادا کرنا ہوگا وَلَا فُسُخْ حَفِسْ وَفُجُورْ میں بھی اپنے آپ کو مبتلا کرنا نہیں ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ اور حج میں جھگڑا نہیں ہے لیکن ما شاء اللہ ہم دیکھتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں احرام بان کے حاجی تیار رہتا ہے کہ ذرا بھی کچھ ادھر ادھر ہو گیا ما شاء اللہ ڈاکٹریٹ لیتے ہیں ڈگریوں میں گالیاں دینے میں اب اتنے گالیاں دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو غصہ نہ آئے تو کس کو غصہ آئے گا کہ یہ احرام بان لیں تو ہم چھوڑ دیں اپنی حالت کو اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ نَا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے حج میں ہم ایسا حج کریں کہ جو حج فلا رفص ہو وَلَا فُسُوخ ہو وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ہو ایسا حج ہم کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا حَلْأَلْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ الْجَزَا اِلَّا الْجَنَّةِ حج مبرور جس کسی کو بھی نصیب ہو جائے اب اس کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ اور اس کے لئے ملے گا نہیں جنت سے وڑھ کر اور کوئی چیز نہیں اللہ رب زلجلال ایسے حاجی کو جو حج مبرور سے فارغ ہو کے لوٹتا ہے اس لئے میرے نبی نے فرمایا مَنْحَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُخْ رَجَعَكَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّ اگر کسی نے ایسا حج کیا جس میں رفس نہیں جمع کی کوئی باتیں نہیں وَلَا فُسُخْ اور وہاں کوئی فِسْق و فُجُور کی باتیں نہیں رَجَعَكَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے اس پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے حاجی بھی اسی طرح اپنے حج سے واپس لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جہاں آپ کو مصر کا گورنر بنا کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا تھا یہ وہ صحابی ہیں کہ جب وہ اسلام لانے کے لیے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے کہا یا رسول اللہ میں نے مان لیا آپ کو اور اللہ پر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں آپ اپنے دست مبارک کو میرے سامنے کیجئے میں ایمان لانا چاہتا ہوں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں یہ کب کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ جی ہاں وہ بھی پک مومن جب دیکھا کہ باپ آخری وقت میں ہے بستر مرک پہ لیٹا ہوا ہے اب آخری ایام ہیں دنیا سے رخصت ہونے کے اس وقت کچھ سوالات کر لیا اپنے باپ سے ابو آپ ایمان لائے تو کیسے ایمان لے کیا ہے باپ ادھر پلٹ کے سوئے ہوئے تھے جہاں بیٹے کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا ایسے سوئے ہوئے تھے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر لیا پھر اس کے بعد بیٹے کا جواب دینا شروع کیا اس لیے کہ وہ جو حالت تھی آخری حالت تھی وہاں اس وقت جس پر گزرتا ہے اسے ہی پتا چلتا ہے ہم کو پتا نہیں ہے اس لیے کہ ہم ما شاء اللہ اچھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں جب حضرت عزرائیل آ جائیں کہیں کہ بھئی اب آپ کا وقت ہو گیا ہے چلیے یہاں سے چھلنا ہے اس وقت پتا چلے گا کہ ہماری حالت کیسی ہوگی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرک پہ پڑے ہیں آخری وقت ہے بیٹا سوال کر رہا ہے آپ کو اللہ نے ایمان کیسے نصیب فرمایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں آپ اپنے دست مبارک کو میرے آگے فرمائیں میرے نبی نے اپنے دست مبارک کو میرے سامنے پھیلا دیا کہا لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کر ایمان لاؤ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا پیچھے کر کے بیٹھا رہا میرے نبی نے مجھ سے پوچھا عمر کیا ہو گیا ابھی ایمان لانے کے لئے مجھ سے تم گزارش کر رہے تھے کہ آپ اپنا دست مبارک آگے کریں میں نے کیا تو آگے پیچھے کر لیا اپنے ہاتھ کو کیا ماجرہ کیا بات پیش آئی کیا خیال آگیا دل و دماغ میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر لیا یا رسول اللہ اس سعادت کے پانے سے پہلے اس سعادت کے پانے سے پہلے مجھے کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اسلام لانے سے پہلے میں بہت گناہ کر چکا ہوں بہت ظلم و زیادتی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے رات کے اندھیرے میں دن کے وجالے میں جانے انجانے بہت سارے گناہ ہو گئے اب ان گناہوں کا کیا ہوگا کیا میرے نام عامال میں وہ گناہ باقی رہیں گے اسلام کے لانے سے پہلے میں نے جو جو برائیاں کی تھی جو جو زیادتیاں کی تھی وہ سارے میرے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے کیا ماجرہ ہوگا میرے نبی اس سوال کا جواب مجھے چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا عمر سنو اسلام جب کوئی لے آتا ہے جتنے گناہ کیا تھا اسلام لانے سے پہلے میرا رب ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے اسی طرح ہجرت سے پہلے بھی جتنے گناہ ہوئے تھے ہجرت کرنے کے بعد سارے گناہ دھلا دیے جاتے ہیں اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے صغیرہ قبیرہ جتنے گناہ بندے مومن سے سرزد ہوئے تھے جب حاجی حج کرتا ہے میرے رب کی بارگاہ میں پہنچ کے سارے ارکان ادا کر لیتا ہے اللہ رب زلجلال اس کے گناہ بھی ماں فرما دیتے ہیں ایسے رجاک یومن ولدت امو جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو اور اس کے دل پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے اس کا دل سیاہ نہیں ہے ملکل پاک و صاف دل ہے حاجی بھی اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے پاک وہ صاف کر لیتا ہے یہ نہیں کہ سیر و تفریق کے لیے گیا اب ارفات میں بھی گیا مزدلیفہ میں بھی گیا سلام ٹھوکتا رہا دوستی بناتا رہا بھئی کہاں سے آئے وہاں سے آئے یہاں سے آئے اچھا اچھا آپ یہاں ساری باتیں وہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ خوب بیٹھ کے دوستی کرتے رہے اب یوں کہتے رہے کہ ہم ارفاتی بھائی ہیں مزدلیفہ بھائی ہیں منا بھائی ہیں یہ کہاں کے بھائی ہیں یار اللہ نے اگر ہم کو حج مبرود کی سعادت دے دیا گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا توبہ کر لیا استغفار پڑھ لیا اب ان چیزوں پہ ہم ثابت خدم رہ کے ایک حاجی جیسی صفت اپنے اندر لائے کہ اپنی زندگی میں اس کے بعد کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا کسی کے ساتھ دغا نہیں کروں گا میری تجارت میں ڈنڈی نہیں مانوں گا میں کبھی سود نہیں لوں گا زنا کے اڈوں پہ نہیں جاؤں گا میرے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادت ہی نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا اپنے ماں تحت میں رہنے والوں پر کوئی زیادت ہی نہیں کروں گا میرے رب کی بارگاہ میں ان سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اللہ کے رب کی اللہ کے رب کی بارگاہ میں اللہ کے رب کی بارگاہ میں پوری آجزی وہ انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے ہاں اب آیا آکے ان ساری چیزوں پر عمل کرتا ہے یہ حاجی حاجی ہوگا اب وہاں جائیں سہر و تفریح کریں اسے سلام ٹھوکتا رہا اسے سلام ٹھوکتا رہا پھر اس کے بعد یہاں آکے کہے کہ میں حاجی صاحب ہوں حج کے لئے گیا تھا اب خوب دعوتیں ہم نے کھا لیا ہار بھی پہن لیا ماشاءاللہ اب اس کے بعد سارے کام ہم نے شروع کر دیا جو چند دنوں کے لئے ہم نے بن کر کے رکھا تھا ایسے حج کا کیا فائدہ ہوگا ہم بنے ایسے مسلمان جیسے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس پر میرے صحابہ عمل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے میرے رب نے رضی اللہ عنہم و رضو عنکہ ان کے لئے خطاب دے دیا تو یہاں فمن فرز فیہن الحج فلا رفص ولا فسوخ ولا جدال فی الحج ان باتوں پہ عمل کر کے ہم حج ادا کرتے ہیں حج کے لئے ہم جائے تو توشہ تیار کر کے جائیں اور جو تقوے کا توشہ ہے یہ سب سے بہترین توشہ ہے لیکن بعض حباب کو ہم دیکھتے ہیں وہاں اگر کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہو کیوں میں کھڑے ہو کے کھانا لینا شروع کر دیتے ہیں اب وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے کہ دنیا بھر سے حاجے آتے ہیں تو بعض لوگ وہاں کھڑے ہو کے اس مقصد کے لئے سفر کر لیتے ہیں کہ چلیے ذرا جا کے وہاں اگر ہم ایٹی ایم کھول لیں اور کچھ ڈیوٹ کارڈ وغیرہ ہم وہاں بنا لیں اور یہ ساری پونجی اس میں جمع کر کے آ جائے نہ 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 کبھی وہاں اس مقصد کے لئے نہیں جانا ہوگا بلکہ وہ تزودو اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے تو ہم جائے بھیک مانگنے کے لئے نہیں جائیں گے مجھے بڑا تحجب بھی ہوتا ہے کہ جب حاجی تواف کرتے رہتے ہیں وہاں بھی کٹ پاکٹ ہوتی ہے وہاں بھی حاجی یہ بڑے عجیب و غریب حالت میں رہتا ہے کہ رب کا یہاں گھر ہے کعبت اللہ ہے یہاں مجھے ایک دیوانہ بن کے تواف کرنا ہے یہاں مجھے کوئی یاد نہیں نہ مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے نہ مجھے میری بیوی یاد آ رہی ہے نہ مجھے میری بیٹی یاد آ رہی ہے میرے ماں باپ یاد آ رہے ہیں یہاں یاد ہے تو صرف میرے رب کی یاد ہے اس لئے کہ یہ اللہ کا گھر دیوانہ وار چکر لگاتا ہے کچھ ایسے لوگ وہاں کٹ پاکٹ مارنے والے پہنچ کے حاجیوں کے بھی جیب قطر لیتے ہیں اب یہ حاجی یہاں بہت عظمت کے ساتھ جاتے ہیں وہاں دیوانہ وار تواف کرتے ہیں اور یہاں یہ اپنا کام کر جاتے ہیں اب کونسی جگہ محفوظ رہی آپ بھی ذرا بتائیں وہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے حاجیوں کو بچا کے رکھیں لیکن یہ کہاں سے پہنچتے ہیں کیسے اپنے کام میں یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا اب بعد میں آکے کہتے ہیں کہ میں نے بلٹ میں رکھا تھا میں نے فالان جگہ میں رکھا تھا جیب میں رکھا تھا اس لئے کہ جھبا ایزار پہنا تھا نیا جھبا نئی ایزار میں پہن کے گیا تھا تاکہ اللہ کے گھر پوری عظمت کے ساتھ جاؤں اور جیب میں تھوڑے پیسے بھی تھے اب کہاں سے پیسے کٹھ ہو کر چلے گئے مجھے پتا بھی نہیں چلا اسی لئے ان ساری چیزوں کی بھی حفاظت حاجی کے لئے ضروری ہے کہیں ہم اتنا آنکھ ہو نہ جائے آنکھ ہو کے عبادت کرنا یہ ضروری ہے وہاں کوئی یاد نہ آئے بالکل ضروری ہے اللہ کے گھر سے اپنے ہاتھوں کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں دعا کرنا چاہیے ملتظم سے چپک کر دعا کرتے ہیں دعا کرنا چاہیے میزہ بے رحمت کے نیچے حتیم میں ہم دعا کرتے ہیں دعا کرنا چاہیے مطاف میں بیٹھ کے رات کی تاریخی ہو اور بالکل اللہ کا گھر ہم تحجد بھی پڑھ رہے ہیں وہاں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں اور دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اے میرے رب یہ تیرا گھر ہے یہاں تیری رحمتیں برستی ہیں یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب سچے من کے ساتھ صدق دل کے ساتھ وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں میرا رب ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے جی ہاں آپ جب عمرے کے لئے گئے ہوں یا حج کے لئے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے جو چھوٹے سے ہوتے ہیں ابابیل کے شکل کے کعبت اللہ کے اطراف گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں میں بھی کبھی بیٹھ کے وہاں سوچا کرتا تھا اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے تو ہی جانتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لئے کس جذبے کے تحت یہاں آئے ہیں ہاں ہم کو پتا نہیں ہے لیکن یہ وہ مقدس جگہ ہے جس سے ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی جائیں ہمارے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے مسابتل للناس کہ یہ بار باہر لوٹ کر آنے کی جگہ ہے اس لئے امم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد میں نہیں جا سکتے اس لئے کہ عورتوں کے لئے نہیں اسی طرح بیماروں کے لئے نہیں بوڑھوں کے لئے نہیں بچوں کے لئے نہیں یہ جہاد میں نہیں جائیں گے اب یہ کیسے وہ سواب پائیں گے میرے نبی نے فرمایا تھا حج مبرور ان کے لئے جہاد کا درجہ رکھتا ہے حج مبرور ان کے لئے جہاد کا درجہ رکھتا ہے ہم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی سال حج کو چھوڑا نہیں ہر سال حج کے لئے چلے جاتی تاکہ مجھے حج مبرور نصیب ہو جائے اور مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا سواب بھی مل جائے اللہ رب زلجلال نے ہم میں سے جن کو توفیق بخشی ہے وہ حج کے لئے جائیں گے ایک نمائندہ بن کے یہاں سے جائیں گے میری ان تمام حجات سے گزارش ہے کہ آپ اس وقت جو عالم اسلام میں ارتداد پورے زوروں پہ ہے اور یہ مکر بہت زبردست سازشوں میں لگا ہوا ہے ایسے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہماری بیٹیاں اور یہ ہماری نوجوان نسل یہ ہمارے نوجوان بچے جو ان کو پتا بھی نہیں ان کے وہ ایمان کی دولت کو چھوڑ کے کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام بچے اور بچوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ کو پتا نہیں ہے کہ کتنی بچیاں اس وقت غیروں کے گھوڑ میں جا کے بیٹ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ہماری ان بچوں کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے دعا کریں چھاروں طرف سے یہ الغار ہے فتنوں کی بارش ہے میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وہ آخری زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں اتنے فتنے واقع ہوں گے کہ جتنے میرے نبی نے مثال دے کے فرمایا جیسے بارش برسنے سے بارش کے خطرے پڑھتے ہیں اسی طرح فتنے بڑھنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو نبی نے فرمایا اسی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ صبح ایک شخص مومن ہوتا ہے شام میں اس کا ایمان چھن جاتا ہے اور کوئی مومن رات میں مومن ہوتا ہے اور جب صبح ہوتی ہوتی اس کا ایمان چھن جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ہم یہ سمجھ جائے ہم تو بڑے عالم ہیں ہم تو امام ہیں ہم تو خاری ہیں ہم تو وہ ہیں ہم تو یہ ہیں اگر اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت نہ کریں تو ہمارا بھی ایمان چھن سکتا ہے اس لئے ہم کو ڈھرتے رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما خاص طور پر یہ جو ارتداد کی لہر آ پڑی ہے اس کی وجہ سے ایک کحرام مچا ہوا ہے میرے تمام حجاج اکرام احباب سے گزارش ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ خاص طور پر ہمارے ان بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے دعا کریں آپ ایسے ویسے غیر ضروری کاموں میں مصروف ہوئے بغیر دوستی بنانے میں اپنا وقت لگائے بغیر اور یہ باتیں وہ باتیں کرنے میں اپنا وقت لگائے بغیر یاد رکھیں میرے اس نبی کی حدیث کو جب حجت الودا کے موقع پہ آپ تشریف لے گئے تھے زہر اور اثر کو اکھٹا زہر کے وقت میں ادا کر کے پورا وقت آپ اون کی پیٹ پہ بائٹ کے دعا میں لگایا تھا یہ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے اپنا بھی پورا وقت دعا میں لگانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا رب تبدیلی لے کے آئے ہمارے بچوں کے ہمارے دوستوں کے ہمارے پڑوسیوں کے ہمارے بھائیوں کے ایمان کے اللہ حفاظت کرے اللہ رب زلجلال ہمیں بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اگر اللہ نے توفیق عطا کیا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے ان باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جامعہ مسجد تشک کی جانب سے تعلیمی ایک کام تحریک کے طور پر انجام دے رہے ہیں اللہ حضرت مولانا ریاض و رحمان صاحب علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے منور فرمائے اور اتماع ذمہ دار اور مسلیان جو رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرمائے بڑے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ تعلیم کی تحریک کو جوڑ کے یہاں اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے یہاں سارا انتظام کیا اللہ ان کی تمام خدمات کو اس کی بارگاہ میں شرف خبولیت اتا فرمائے ان دنوں سے لے کے اب تک یہاں ایک تحریک کے دور پر اللہ کا یہ گھر ہے جہاں نماز پڑھنے کا انتظام ہے پانچوں نمازوں کا پی جمعے کے خطبے کا جمعے کی نماز کا یہاں احتمام ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے تعلیم کا بھی ماشاءاللہ بہت معقول انتظام ہے خاص طور پر پیو کالج کے لیے لڑکیوں کے لیے بلکل الگ ان کا انتظام ہے اور اسی طرح ڈگری کالج کے لیے بی سی اے ہو بھی کام اگر ہماری بچیاں کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے الگ انتظام صرف عورتوں کے زم میں وہ ہے وہاں عورتیں ہی پڑھاتی ہیں تو یہ جو نظام ہم نے بنایا ہے تاکہ ہماری بچیاں ان کے ایمان کی حفاظت کریں آج کل کا جو ماحول ہے ناشنے گانے کا میوزک بچانے کا مجھے تعجب ہوا کچھ چند سال پہلے کی بات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں میرے پاس فون آیا حضرت پتا چلا ہے کہ آپ کے یہاں بھی کسی نے میوزک بجا دیا جب میں نے معلوم کیا تو واقعہ تن کسی بچی کے پاس موبائل تھا اس موبائل میں کچھ گانے تھے وہ دال کے وہ بھی ڈیانس کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد ہمارے پرنسپل فوراں پہنچ کر ان ساری چوزوں کو رکھوایا شیطان ہر جگہ لگا رہتا ہے جی ہاں جب مسجد میں آکے یہاں چوری کھر سکتے ہیں تو ہماری ان کالجوں میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ہمارے ذمہ داروں نے ذکر کیا تھا مولانا آپ کو پتا ہے کہ ہماری بچیاں ہم سے داخلے کے وقت میں آکے کیا پوچھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں ڈگری کالج میں داخلے کے لئے خاص طور پر میں نے کہا کیا وہ سب سے پہلا سوال کرتی ہیں کہ یہاں کوئی ایڈوکیشن ہے لڑکے بھی مل کے پڑھتے ہیں آرے کیوں کہا نہیں ہم ان کے ساتھ بھی ذرا مل کے پڑھنا چاہتے ہیں جب جا کر ہی پڑھنے کا مزا آئے گا استغفراللہ یہ جو سوچ ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے اس لئے میں ہر بیٹی تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا اس لئے کہ ان کو زیادہ بیٹھ کے دین کی بات سننا نصیب نہیں ہوتا اب وہ گھر میں رہ جاتی ہیں نہ ماں کے ساتھ کسی دینی مجلس میں پہنچتی ہیں نہ کسی عالم سے دین کی باتیں سنتی ہیں اس وجہ سے ان کا دماغ ذرا لبرل ہو جاتا ہے آہاں اب وہ اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے اب اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اس لئے وہ یہ نہیں سوچتی کہ شراب پی لینے سے کیا ہوگا ارے ذرا سارا شراب ہی ہے ذرا ڈینس کر لینے سے کیا ہو جائے گا اندر ذرا خوشی محسوس ہوگی یہ خوشی نہیں ہے یہ اصل میں جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے ہی بچانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے بھائی کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ان حرام کاریوں سے بچا کر جنت کے طرف لے کر چلنے والے بن جائے یہی ہماری ذمہ داری ہے اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال جہمہ مسید رس کے طرف سے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان تمام کوششوں کو خبول فرمائے دردراز میں پڑھنے والے بچے جو اسکول پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بہت شریر ہو جاتے ہیں اب ماں باپ سوچتے ہیں یہاں جوڑیاں بھی بہت پہنچی ہوئی ہیں ایک مرتبہ گوری پارڑلے میں میرا بیان تھا اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا اسٹیج کے پیچھے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے استغفراللہ گویا اتنے خطرناک گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے تھے اسٹیج کے پیچھے سن کر ہی میرے کان کے پردے پھٹ رہے تھے کہ وہاں کیا بچے ہیں ماشاءاللہ گالیاں دینے میں یہ ڈاکٹرٹ حاصل کر لیا کون ہماری قوم کے بچے تو یہ جو ماحول بنا ہوا اس ماحول سے بچانے کے لیے جہاں میں مسیح ٹرسٹ نے ایک ریسیڈنشل اسکول کا بھی خیام عمل میں لائیا تاکہ یہاں بچوں کو ٹہرا کر دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں اگر ماحول خراب ہو بچے بگڑ رہے ہو تو آپ اپنے بچوں کو یہاں بھی بھیج کے داخلہ کروا سکتے ہیں تاکہ اچھے ماحول میں رہ کے یہ دنیاوی تعلیم دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں اللہ جامعہ مسیح ٹرسٹ کی ان تمام خدمات کو بے پناہ خبول فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گزارش پر بن مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی ضرورتوں میں ہماری یہ پونجی کام آ جائے اور یہاں جتنے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں میں ماشاءاللہ یہ ہماری پونجی کام آ جائے اس مقصد سے بغیر کسی نام کے کہ میں یہ صاحب فلان دے رہا ہوں کوئی نام نہیں کوئی نشان نہیں بن مٹھی ہماری ان چادروں میں ڈال کے چلا جاتے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ رب زلجلال نے یہاں ایک پورا نظام خائم فرمایا ہے اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان تمام کاموں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے جہاں میں مسجدس کی طرف سے جتنی کوششیں علمی لین سے ہو یا لوگوں میں تعلیمی بیداری کے سلسلے میں ہو جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جن مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ رب ذل جلال ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان مظلوموں کی احق کو اللہ قبول فرمائے سنے اور ان کو ان کا حق ملے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے اور جو مرہومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرہومین کی بھرپور مغفرت فرمائے آمین و آخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين